السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں بہت مزیدار سا دے گی کورما آج ہم پرانی دلی سٹائل میں شاہی دے گی کورما تیار کریں گے اس کورما کو بنانا بہت آسان ہے بہت ایزی اور سمپل طریقے سے ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گی امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی ضرور سے پسند آئے گی سٹیپ بھائی سٹیپ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی آپ اسی طریقے سے فولو کرتے ہوئے بنائیے گا تو آپ کا کورما بھی اسی طریقے سے بہت مزیدار سا اور دانے دار سا بننے والا ہے تو چلیے پھر دیری رکر تبے فٹا فٹ سے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں شاہی دے گی کورما تیار کرنے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم ڈیڑھ کپ کوکنگ اویل ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو اویل کے جگہ پر گھی کا یوز بھی کر سکتے ہیں گھی سے کورما کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر گرام میں دیکھیں تو دو سو گرام کے برابر ہم نے یہ کوکنگ اویل ڈالا ہے اب اویل ہمارا جیسے ہی ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم پیاز شامل کریں گے اویل تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ پیاز شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے تین درمیانے سائز کی پیاز لی تھی ان کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر کے شامل کر دیا اب پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کے اوپر اچھا سا سنہری کلر آ چکا ہے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم نے گیز کو ہلکا کر دینا ہے اور ہلکے گیز کے اوپر اس کو ہم نکال لیں گے اگر پیاز کا کلر تھوڑا سا بھی زیادہ ڈرک براؤن ہو جاتا کورما کا ٹیسٹ ہمارا تھوڑا سا کڑبہ ہو سکتا تھا اس لئے پیاز کا اپنے خیال رکھنا ہے اس کو اسی طریقے سے آپ نے سنہری سنہری ہی نکال لینا ہے یہ ہم نے تمام پیاز کو نکال لیا تھوڑی سی پیاز اس کے در ہم نے رہنے دی ہے یہاں پر ہم نے ایک کلو بیف کا گوشت لیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر مٹن یا چکن کا گوشت بھی لے سکتے ہیں اب گوشت کو ہم اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں یہ تمام گوشت ہم نے اس پر شامل کر دیا اب ہم گیس کو ہائی پر کر کے اس کو دو سے تیمن اچھے سے بھونیں گے گوشت کا کلر پنک سے وائٹ کی طرف آ جائے یہ طرح ہم نے اس کو بھوننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کا کلر پنک سے وائٹ کی طرف آ چکا ہے اب ہم گیس کو سلوپے کر دیں گے اور اس کو کور کر کے پان سے ساٹھ منٹ کو کور کر کے اسی طریقے سے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اسی طریقے سے ہم آہستہ آہستہ کر کے اپنا کورما تیار کریں گے یہاں پر ہم نے کورما میں خوش ملانے کے لیے کچھ گرم مسائلے شامل کرنے ہیں یہاں پر ہم نے چھے سے ساتھ لونگ لی ہے ون ٹی سپون کالی میرچ ہے ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینے کا ہے دو بڑی الائچی ہے چھے سے ساتھ ہری الائچی ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے جائے فلکر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور تھوڑے سی ہی یہاں پر ہم نے جواتری لی ہے ون ٹی سپون زیرا ہے اب ہم نے جتنے بھی گرم مسائلے ہیں ان کو دو سے تین منٹ ڈرائی روست کرنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے دو منٹ اچھے سے ڈرائی روست کیا ہے زیادہ نہیں کیا بس ہم نے اس کو ہلکا سہی ڈرائی روست کیا ہے اب ان تمام گرم مسائلے کو ہم گرائنڈر کے اندر پیس لیں گے اس کا ایک اچھا سا ہم پوڈر بنا لیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں گوشت کو رکھے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کے اندر دو ٹیبل اسپون ادھا کلسن کا پیس شامل کر رہے ہیں ہم نے گے اس کو ہائی پہ کر کے دو سے تین منٹ اس کو اچھے سے بھوننا ہے اس کو ہم نے دو منٹ اچھے سے بھون لیا اب اس کے اندر ہم کچھ خوشک مسائلے شامل کریں گے یہاں پر ہم نے ڈیرڈ چمچہ لال میرز پوڈر لیا ہے ڈیرڈ چمچہ ہی یہاں پر ہم نے دھنیا پوڈر لیا ہے آدھا چمچہ ہلدی پوڈر ہے اور ایک چمچہ یہاں پر ہم نے نمک کر لیا ہے یہ ہم شامل کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے تمام گرم مسائلوں کو اچھی طریقے سے پیس لیا یہ ہم شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا اب ہم اسے لو گیس پر اسی طریقے سے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اتنے ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے بارہ سے پندرہ کاجو لیے ہیں بارہ سے پندرہ ہی یہاں پر بادام ہیں یہ ہم شامل کر لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم تلیوی پیاز شامل کریں گے آدھی پیاز ہم اٹھا لیتے ہیں آدھی پیاز اس کے اندر ہم ڈال لیں گے یہ ہم نے پیاز ڈال لی اب یہ جو باقی کی بچیوی پیاز ہے اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے تین چمچے بھر کے یہاں پر ہم دہی شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے ہم اس کو نکال لیتے ہیں اب باقی کی جو بچی بھی پیاز ہے وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے اس طریقے سے ہاتھوں سے ہم توڑ کے کسٹ کر کے اس میں ہم شامل کریں گے تاکہ ہمارا جو کورما ہے وہ بہت اچھا دانے دار بنے اب اس میں ہم آدھا کپ کے برابر دہی شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اب ہم گوشت دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت ہمارا 90 پرسن گل چکا ہے بس اس میں تھوڑی سی کسٹر باقی ہے جو کے بعد میں ہم پوری کر لیں گے اب یہ بادام کاجو دہی اور تلوی پیاس کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پیسٹ ڈالتے کے ساتھ کتنی اچھی سی گریوی تیار ہوئی ہے اور ٹیسٹ بھی ہمارا بہت اچھا سا آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی سے کتنی اچھی سی ٹھکنیس آ چکی ہے ہم نے گیس کو لو پر رکھ کر اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے کور کر کے اسی طریقے سے پکنے کے لیے رکھ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو رکھے ہوئے اب اس کے اندر جو یہ تھوڑا سا پانی ہے اس کو ہم خوشک کر لیتے ہیں اس کے ہم بہت اچھی سے بنائی کر لیں گے کہ جتنا بھی اوئل ہے اس کا لیتا ہو جائے دانیدار بن جائے اور اوئل اس کا سیپریٹ ہو جائے اس کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے بھون لیا اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہمیں تھک لگ رہا ہے ویسے تو کور میں بھی پانی نہیں ڈالتا لیکن ہم تھوڑا سا اس میں پانی ڈال رہے ہیں گرے بھی لانے کے لیے تو ہم اس میں آدھے کپ کے برابر پانی شامل کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اس میں پانی نہیں بھی شامل کریں یہاں پر ہم نے آدھا کپ پانی ڈال دیا اب ون ٹی سپون کے برابر اس میں ہم کیبرا ووٹر شامل کر رہے ہیں اگر آپ کیبرا ووٹر کی جگہ پر کیبرا ایسنس ڈالیں تو اس کے چند کترے ہی ڈالیے گا اب ہم اسے کور کر کے پانچ بند کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور گیس کو ہم نے لو پی ہی رکھنا ہے کتنا مزے دار سا دانے دار سا ہمارا کورما بن کے تیار ہوئے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی ضرور سے پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھے لگے تو پلیز کمیٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اگر اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے ساتھ ای گھنٹی کا بٹن وہ بھی تباہ دیجئے تاکہ میری تمہاں مانے والی ویڈیوز فوری مل سکیں اور اگر آپ ہمیں انسٹرگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے بہت بہت دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے